اسلام علیکم کلاس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ڈیفائننگ لینگویڈیز لینگویڈیز کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ایک جو ہمارا ٹاپک رائے گیا تھا that is reverse of a string کے کس طرح سے جو ہمارا پر string ہوتی ہے اس کا reverse ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو لیکنے کا یہ طریقہ بتا رہی ہوں کہ اگر suppose کوئی بھی string آپ کو دی جاتی ہے اس کا اپنے reverse کس طرح سے لینا ہے تو reverse of a string کی definition پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی definition کیا ہے the reverse of a string denoted by reverse r e b اور s کا یہاں پر bracket میں جو s لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے string کہ ہم جس string کا reverse لینے جارے اس کو یہاں پر ہم لکھیں گے اس کا جو name ہوگا اس کا لکھیں گے name اور s raised to par r یا تو ہم reverse s لکھیں گے یا پھر s raised to par r لکھیں گے تو جو بھی answer ہوگا وہاں پر ہمیں جو check کرنے والا checker ہوگا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر string کا reverse لیا جارہا ہے is obtained by writing the letters of s in reverse order تو یہاں پر جب بھی آپ کو کسی string کا reverse لینا ہوگا دو طریقوں سے آپ اس کا answer لکھیں گے r e v اور bracket میں لکھیں گے اس string کا جو بھی name ہوگا اس کا name یہاں پر لکھیں گے جسے جہاں پر اس کا name ہے s تو یہاں پر ہم لے رہے ہیں string کا مطلب ہے s اور s raised to par r آپ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو string آپ کو دی گئی ہے اس کا ہم یہاں پر reverse معلوم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر example دیکھ لیتے ہیں if s equals to a b c is a string defined over sigma equals to a b c previous lecture میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا sigma کا مطلب پر میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہاں پر جو brackets میں جو string آپ کو دی گئی ہوتی ہے جو language آپ کو دی گئی ہوتی ہے اسی language کے اندر وہ ایک string generate کی رہتی ہے ایک language کو generate کیا رہتا ہے انہی جو بھی آپ کو input دی جاتی ہے اسی input کے اندر رہ کر آپ نے وہ string generate کرنی ہے اب for example string جو ہے وہ generate کر دی گئی ہے that is a b c اس کا اگر ہم نے reverse معلوم کرنا ہوگا تو کس طرح سے کریں گے then r e v s or s raise to power r اب یہاں پر جب آپ نے reverse معلوم کرنا ہے تو ایک آپ point لکھیں گے یا تو آپ اس method کو use کر لیں یا پھر آپ اس method کو use کر لیں اس کا اپنے reverse لے لینا ہے آپ دیکھیں c جو ہے وہ last letter ہے c کو first پر لکھ لینا ہے تو second letter ہے وہ second کی جگہ ہی دے گیا جو first ہے وہ third کی جگہ دے گا دیکھیں اب یہاں پر a b c کا reverse کیا ہوگیا c b a ٹھیک ہے اب next example دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس sigma دیا ہوا ہے b a b d اب ہم نے یہاں پر اس کا reverse معلوم کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے string نکالی ہے string جو ہمارے پاس ہے کیا ہے b a b b a b b d اب ہم نے اس string کا reverse معلوم کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ نے اس کا reverse معلوم کر لیا کہ جو first والا letter ہے وہ last letter بن جائے گا اور جو last والا letter ہے وہ first پر آ جائے گا تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ string معلوم کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے string کس طرح سے معلوم کیا ہے کہ پہلے جو ہمارے پاس string دی گئی ہے that is a b c تو ہم نے اس کا reverse معلوم کرنا ہے s raised to power r equals to c b a تو یہ تو ہم نے اس کا reverse معلوم کر لیا ٹھیک ہے اب دیکھیں next string ہمارے پاس کونسی ہے next ہمارے پاس input دی گئی ہے یہ سب سے پہلے ہم اس input کو کیا کس میں convert کرنا ہے اس کو پہلے ہم نے string میں convert کرنا ہے دیکھیں string ہمارے پاس کیا آ جائے گی ہم نے center میں comas کو ہٹا دینا ہے جو اس کے start پہ اور end پہ ہم نے اس کے delimiters کا استعمال کیا ہوا ہے اس کو ہم نے ہٹا دینا ہے دیکھیں b a b b a b اور یہ last پہ d اب ہم نے پہلے string معلوم کر لیا string معلوم کرنے کے بعد ہمارے پاس third step کیا ہوگا third پہ ہم نے اس کا reverse معلوم کرنے نہ ہے s raise to per r ایک وجہ دیکھیں تو last letter ہے وہ پہلے آ جائے گا d اس کے بعد یہ b اس کے بعد یہ a اس کے بعد یہ b اس کے بعد یہ والا b اس کے بعد یہ a اور last پہ یہ والا b تو یہ ہم نے کیا معلوم کر لیا یہ ہم نے reverse معلوم کر لیا defining languages the languages can be defined in different ways languages کو ہم مختلف طرح سے define کر سکتے ہیں such as descriptive definition اس کا ایک پہلہ ہمارے پاس method ہے descriptive definition دوسرا ہمارے پاس ہے recursive definition using regular expression and using finite automata etc languages کو ہم مختلف طرح سے جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جو طریقہ کار ہے descriptive definition of a language اس کو discuss کر لیتے ہیں the language is defined describing the conditions imposed on its words اگر ہم کسی condition کو words کی form میں describe کریں تو وہ ہمارے پاس کون سا method ہوتا ہے descriptive definition وہ ہمارے پاس descriptive method ہوتا ہے یہاں پر example میں ہم study کر لیتے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ لگے گا for example the language of l the language l یہ example discuss کر رہے ہم the language l of strings of old length جو condition یہاں پر imposed کی جاری نا آپ نے اس کے پر focus کرنا ہے تاکہ جو language بنانا آپ کے لئے آسان ہو جائے string بنانا آپ کے لئے آسان ہو جائے the language l of strings of old length defined over a ایک آپ کو input دی گئی ہے a آپ نے اس کی language generate کرنی ہے old length اس کی ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہے old length کیا ہوتی ہے 1 3 5 7 9 11 تو یہ آپ نے اس کی old length میں اس کی string generate کرنی ہے l equals to a triple a penta a up to so all تو یہ جو a generate کیا گیا ہے اب چونکہ input میں ہمارے پاس simple a a کے علاوہ دوسرا تیسرا ہمارے پاس کوئی letter نہیں ہے تو ہم نے language generate کی ہے وہ صرف a کی صورت میں کرنی ہے اور اس کے یہاں پر آپ condition impose کی گئی ہے old length ہونی چاہیے ٹھیک اس کے length old ہی ہے a 1 دفعہ generate کیا 2 دوسری دفعہ second example دیکھیں the language l of strings that does not start with a ایسی language آپ نے generate کرنی ہے جو کہ a سے start نہ ہو defined over a b c a b c آپ کو input دے دی گئی ہے یہ آپ نے string generate کرنی ہے لیکن condition وہاں پر کیا ہے کہ آپ نے اس کو start a سے نہیں کرنا صرف یہ کہ start a سے نہیں کرنا end کا کوئی نہیں بتایا ہوگا آپ کو end ڈیسی مرزی لیٹر سے start a سے نہیں کرنا دیکھیں language کو generate کروایا ہے سب سے پہلے یہاں کو میں نے بتایا تھا کہ اگر یہاں method آپ نے کہیں بھی یہ symbol دیکھنا ہے تو آپ نے سمجھ جان ہے کہ null generate کروایا ہوئے دیکھیں سب سے کنڈیشن میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا صرف یہ بتایا ہوا ہے کہ a سے string generate نہ ہو تو یہاں پر ہم null generate کروائیں ب generate کروایا c generate اس کے بعد b a b b c c a c b c c up to so all تو آپ نے a سے string generate نہیں کروانی a کے علاوہ جس مرضی مرضی یہاں پر جہاں تک possible ہے وہاں تک آپ ان کی strings generate کروا سکتے third example دیکھیں the language l of strings of length to آپ نے ایک ایسے string generate کروانی ہے جس کی length کیا ہوگی 2 defined over 0 1 2 اور اس کی input کیا ہونے چاہیے اس کی input ہونے 0 1 2 can be written as اب یہاں پر اس example کو کس طرح سے ہم نے اس string generate کروانی ہے دیکھیں length اس کی 2 ہونے چاہیے دیکھیں 2 چاہیے 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 0 0 1 2 اس ہی string generate کروانی ہے اور string length کتنی ہونی چاہیے 2 ہونی چاہیے اب یہاں پر آپ کو یہ نہیں بتایا کہ starting میں point یہ ہونا چاہیے starting آپ this number سے لے ending this number پر کر دیں تو اور یہاں پر آپ ایک ہی symbol کا بھی استعمال ایک ہی letter کا بھی استعمال کر سکتے رہے زیرو زیرو کا بھی یہاں پر استعمال کیا ہوا ون ون کا بھی استعمال کیا ہوا ہے اور ٹو ٹو کو کا بھی یہاں پر استعمال کیا ہوا ہے تو یہاں پر جتنی بھی اس کی possible strings generate کروا سکتے ہیں آپ اس کی string generate کروا سکتے ہیں جتنی بھی possible اس کی string بنتی ہیں next example دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں the language l of strings ending in 0 ایک آپ نے string generate کروا ہے جو کہ 0 پر end ہو گی defined over 01 اور جو input ہو گی 0 1 ہو گی تو اس کی ending جو ہے وہ 0 پر ہونی چاہیے starting جیسے مرضی جس مرضی نمبر سے کر لیں لیکن ending 0 سے ہونی چاہیے دیکھیں یہاں پر 0 ایک دفعہ generate کروا لیا 00 10 000 00 100 110 110 اب دیکھیں یہاں پر string میں ending 0 سے کی ہوئی ہے تو ending 0 سے ہونی چاہیے starting جس مرضی نمبر سے ہو جائے تو آپ نے جو بھی conditions یہاں پر بتائی جا رہی ہوں اس کا اپنے خاص خیال لگ ہے اور جو بھی input دی جا رہی ہو اس input کے اندر آکھ اپنے string generate کروانی ہے اس کے علاوہ کوئی other letter نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں the language equal of strings with number of A's equal to number of B's defined over A B defined over A can be written as language equal language generate کرنی ہے equal کا مطلب کیا ہے جتنے number of A استعمال ہوں گے اتنے ہی number of B استعمال کیے جائیں گے equal کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر input میں A بھی دیا ہو ہے تو جتنے number of A استعمال ہوں گے اتنے number B استعمال ہوں گے اگر یہاں پر A B C دیا گیا ہوتا تو جتنے دفعہ ہم نے A استعمال کرنا تھا اتنے دفعہ B استعمال ہونا تھا اور اتنے دفعہ C استعمال ہونا تھا string میں اب یہاں پر دیکھیں string generate کروائی گئی ہے پہلے سب سے پہلے null generate کر A B اس کے پاس B A B A B B A تو جتنی دفعہ A generate ہوگا اتنی ہی دفعہ B generate ہوگا یہ اس کو کہتے ہیں equal language ٹھیک اب next example دیکھیں the language even 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 کا مطلب ہے کہ اس کی جو language آپ nے generate کروانی ہے وہ even numbers پر مشتمل ہونی چاہیے means دو چار چھے آٹھ دس اور جتنی بھی آپ language generate کروائیں گے نا ان کی جو length ہے وہ even ہونی چاہیے اور with even numbers of A's and even number of B's آپ نے یہاں پر جو language generate کروانی ہے وہ پر even number of A's ہونی چاہیے اور even number of B's ہونی A 2 B 4 A 2 A 2 B A B A B A B B A B A B B A B B B A A 4 دفعہ B generate کروا دیا تو یہاں پر مطلب کہنے یہ ہے کہ even string ہونی چاہیے ان کی length even numbers ہونی چاہیے اب next دیکھیں example کہ the language integer of strings defined over minus means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 can be written as integers دیکھیں یہاں پر minus 2 minus 1 0 1 2 up to 16 means یہاں پر minus کی جو length ہے تو minus کے numbers ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اور جو 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 positive numbers ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں next example دیکھیں the language even 7 8 9 can be written as even numbers ہے تو یہاں پر even numbers آپ نے لینے دیکھیں تو دیکھیں اس کے even numbers کیا ہیں minus 4 minus 2 0 2 4 تو جیتے بھی آپ نے string generate کروانی اس میں even numbers ہونے چاہیے اب next دیکھیں example the language a raised to power n b raised to power n of of strings defined over a b as a raised to power n b raised to power n 1 2 3 up to 100 کوئی number ہو سکتا ہے اس کو ہم لکھیں ab a a b b a a b b b 4 8 4 b اتنی دفعہ a ہوگا اتنی دفعہ b generate ہوگا ٹھیک تو the language a raised to power n b raised to power n of string defined over as this a b a raised to power n b raised to power n or a raised to power n center b i or is start and end a ho na چاہیے اگر is ki input 1 2 3 1 2 3 1 2 suppose ہم کرتے a raised to power 1 b raised to power 1 to k b a a a power 2 ho go to a b b a 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 b raised to power 3 a raised to power 3 so this means this will also 3 times 1 2 3 this will 3 and this will 3 will this power اپنے خیال رکھنا ہے The Language Factorial The Language Factorial of Strings Defined over 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اب دیکھیں اس کی اس طرح سے ہوگی کہ 1, 2, 6, 24, 120 یہ اس طرح سے اس کی String Turn Rate ہوگی فیکٹوریل کی فیکٹوریل کی آپ کا معلوم ہے دیکھیں 1 ہے تو 1.0 تو اس کا کیا آگیا answer 1 آگیا 2.1.0 multiply کرتے جائیں گے واپسی نمبر سے تو آگیا اس کا 2 3 ہے نا تو 3, 2 اور 1 اس کا کیا آگیا 6 فیکٹوریل ہے آپ کو معلوم ہے نا کس طرح سے فیکٹوریل لیتے ہیں وقت 4 آگیا تو 4.3.2.1 تو 4, 3, 12 12, 12, 24, 21 تو یہ فیکٹوریل ہم نے معلوم کر لیا دا لینگویڈ فیکٹوریل آگیا اس کا سکیر لینا ہے تو 1, 3, 5, 7, 11, 13 تو اس کو سٹرنگ جنریٹ ہوگی وہ اس طرح سے اس کی سٹرنگ جنریٹ ہوگی 2, 3, 5, 7, 11 ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر یہ جو مالے پاس ہے ایک پوائنٹ رہ گیا اس کو میں ایک سپرین کر دوں اس کے بعد آپ کا لیکچر کر دوں گی ٹھیک ہے پیلنڈروم کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی کلاس میں بتایا تھا پیلنڈروم ہمارے پاس ایک ایسا نمبر ہوتا ہے اس کا ریورس لینے کے بعد واپس ہمارے پاس وہ سٹرنگ آ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس پیلنڈروم تھا اس طرح سے آپ دیکھیں آپ ایکزامور میں ا ہے اس کا دوبارہ سے سٹرنگ اس کا ریورس لینے اے آ جائے گا بی ہے اس کا ریورس لینے اے آ جائے گا ڈبل اے کا ریورس لینے تو وہی آنسر آ جائے گا ڈبل بی کا ریورس لینے وہی آنسر آ جائے گا ٹرپل اے کا ریورس لینے وہی آنسر آ جائے گا اے بی ایک اگر ہم ریورس لینے تو سٹرنگ ہمارے پاس اے بی اے ہی آتی ہے یہ پاری جو ہمارے پاس سٹرنگ ہوتی ہے اگر اس کا میری ورس لیتے ہیں تو واپس ہمارے پاس وہی سٹرنگ کر رہا تھے اس کا ہم پیلنڈروم کرتے ہیں یہاں تک تھا آپ کا لیکچر چیز طرح اس کو ریوائز کیجئے گا اس کا کنسیپٹ لیجئے گا اگر کسی پوائنٹ کے سمعی نہیں آئی تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ